اس ملک کے اندر ہی کہ ہم اپنی نظر دھڑائیں کہ کتنا عربہ عرب انسان ہماری نظر میں نہ آئے گا لیکن اللہ نے اس کو اپنے بھر کے لیے بلانے میں قبول نہیں کرنایا اور اللہ تعالی نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمد کے لیے اور اس کلام اللہ کی کتاب کی ہمیں ہر ممکن کوشش کر دیں کہ ہمیں جامعہ مسجد غوثیہ کے اندر بیق و جمت المبارک ادا کریں اور اللہ تعالی سے دعا دو ہونی ہے کہ یا اللہ دو رکعہ نماز زہر کس باستے مانگتا ہوں کہ تو ہمیں اپنی جامعہ مسجد غوثیہ کے اندر با جمعہ جمت المبارک ادا کرنے کی توفیق ادا کریں میرے بھائیوں دوستو حضور کو آج یہ لمحہ فکریہ کا دن اللہ تعالی نے جو ہمارے سامنے رکھا ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سخت ہے کیونکہ اللہ کے گھر پہ چھوڑ کے اسی مقام پہ نماز پڑھنا وہ مناسبت اس حد میں ہے کہ جب ادھر کوئی ایسا مجاہدہ ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کے وقت جب آپ مکہ معظمہ میں تھے تو مشرقین اس طرح کے انداز کو اختیار کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روح اور اس کی بیانات کو صحابہ اکرام کی درمیان اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت فرمائی مدینہ مناورہ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اشار کرنایا اب آپ کھل کے بیان کریں تو میرے بھائی دوستوں آج وہ ہمارے اوپر وہ وقت نہیں آیا نعوذب اللہ ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے اس ملک کے اندر بھی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمیں چن لیا کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو مل کر کے چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس ملنے کے اندر ایک دوسرے کا توڑ پیدا کر رہا ہے اللہ اس کو بھی ہدایت دیں اس کے لئے دعا بھی کریں اور اس کے لئے ہر ساتھی جب بھی یہاں پہ نماز پڑھے چاہے وہ اس مسجد کے اندر غوثیہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو اس نیت سے پڑھے یا اللہ ہمارے کو اس مسجد کو عباد کرنے کی توفیق نصیب فرما اور نہ مناسب ہم سے کیا ایسا سرزد گناہ ہوا ہے کہ اس مسجد میں ہمارا نماز پڑھنا بھی تیرے حکم سے یا تیری اس عظمت سے ہم سے کیا گناہ ہوا ہے کہ ہم یہاں نماز نہیں پڑھ پا رہے کیونکہ میرے بھائیوں دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں کر رکھی ہیں تم نے ہاتھوں سے کہ وہ تو میں اکثریت میں معاف کر دیتا ہوں اور بہت سے ایسے ہیں جو اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمارے سامنے لاتے رکھتے ہیں اگر ہم سے کوئی سرزد گناہ ہے تو اللہ سے اپنے لئے بھی دعا کریں اور اچھے لئے بھی دعا کریں اللہ اس کو وَيَحْدِ مَنْ يَشَاوِنَا سَيَا يَحْدِ إِلَيْهِ مَنْ يَمِنِينَ اس کو بھی اچھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اور ہمارے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کے مطابق خود بھی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام لوگوں کو دعوت دے کر کے عاش اللہ علیہ وسلم کی روایت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ اِلہ اِلَّا اللہ اشہدو ان لا الہ اِلہ اِلَّا اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ اشہدو ان코 موسیقی موسیقی